اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمسکار لکتوں شہر میں آپ کی عدالت کے سپیشل شو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج میری مہمان ہے ایک ایسی نیتہ جنہوں نے اپنے باق چطر سے اپنی محنت سے اپنی حمد سے راجنیتی کے مشکل حالات میں اپنی جگہ بنائی اور آج کل امیٹھی میں دھوم بچائی ہوئی ہے انہوں نے راہل گانڈی کو چنوٹی دی ہے پلیز بیلکم کینڈری منتری سمرتی رانی تو آئیے آج کا یہ خاص مکمہ شروع کرتے ہیں سمرتی رانی کے ساتھ آپ کی عدالت میں پہلا عزام سمرتی رانی پر اور آروپ ہے کہ انہوں نے راہل گانڈی کو پریشان کیا ہوا ہے اب سمرتی جی راہل گانڈی بڑے آرام سے مٹھی آتے تھے چنوٹ آپ جیت کے چلے جاتے تھے کیوں پیچھے بڑے آم ان کے دیکھئے لوگتنٹر نامداروں کے لیے نہیں ہے یہ لوگتنٹر اس لیے نہیں بنایا گیا کہ کوئی یوراج ایش فرمائے یہ لوگتنٹر بنا اس لیے تاکہ جو گریب ہے جو مظلوم ہے بدھیمورگ یہ پریوار ہے ان پریواروں میں ایک ویکتی چن کر آئے اور ان کی سیوہ کرے تو ایک ممبر اوف پارلومنٹ کا کام سیوہ دینا ہے ہم جنتہ کے سیوک ہیں لیکن راہل گانڈی کو شاید یہ خوش فہمی ہے کہ وہ امیتھی کے راجہ ہیں یوراج ہیں اور اگر وہ کام نہ کرے تو جنتہ انہیں پھر بھی سارانکھوں پر رکھے گی لیکن اس بار جنتہ نے تیہ کر دیا ہے کہ پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا اب زمین پر اتارنے کا وقت آیا ہے سکتی جی امیتھی میں ہمیشہ یوراج ہوتے ہیں راجہ ہوتے ہیں رانی ہوتی ہے یہ ایرانی کہاں سے آگئی بیچ میں راجت جی راجہ رانیوں کا دور اب رہا نہیں اب دور ہے مزدوروں کا کسانوں کا اب دور ہے ان کا جو محنت کرتے ہیں خون پسینہ بہاتے ہیں جن کے کندھوں پر یہ لوگتنت راج بھی کھڑا ہے مضبوط ہے تو راجہ رانی اگر چاہیں تو آرام کر سکتے ہیں لیکن امیتھی ایک کامدار چاہتا ہے یہ تو ان کے پریوار کی کونسیونسی ہے اس میں کیسے اب راجیب گادی یہاں سے جیتے سنجے گادی یہاں سے جیتے پریوار کی کیسے ہو گئی یہ کسی کی بپوتی نہیں ہے یہ دیش ہم سب کا ہے اسی طرح امیتھی جتنا کسی ایک ویکتی کا اتنا ہی آپ کا اتنا ہی میرا اتنا ہی ان سب کا یہ دیش کسی کی جاگیر نہیں ہے ہم سب کا ہے لیکن آپ کا کیسے ہو گیا آپ بار بار آتی ہیں جتنی بار راہول گاندھی جاتے ہیں اس سے زیادہ بار آپ چلی جاتی ہیں امیتھی کس لی ہے اگر میں نے پانچ سال پہلے امیتھی کو وچن دیا کہ میں کبھی پیٹھ نہیں دکھاؤں گی اگر میں نے امیتھی کو پانچ سال پہلے وچن دیا کہ میں ہر دکھ میں ساتھ رہوں گی ہر سنگرام میں سنگھرش میں ساتھ رہوں گی تو میں نے پانچ ورش میں اپنی زبان رکھے امیتھی کو جو وچن دیا اس وچن کو پورا کیا اب راہول گاندھی نے بھی بہت سارے بادی کی تھے لیکن آپ کی چکر میں why not چلے گئے الیکشنر نے دیکھئے اگر وہ کہتے ہیں کہ امیتھی ان کا پریوار ہے تو کوئی سہولیت کے لیے اپنے پریوار کو تیاغتا نہیں اگر وہ کہتے ہیں امیتھی ان کا گھر ہے تو گھر چھوڑتا ہے کوئی بیٹا لیکن آپ سنائے کہ ٹکر پریانکہ گاندھی سے ہے وہ بہت محنت کر رہی ہیں امیتھی میں آکے اچھا ہے جن لوگوں کو میرا نام پانچ سال پہلے پتا نہیں تھا آج ہر دن میرا نام لیتے ہیں نامداروں کی زبان پر نامداروں کی زبان پر مزدوروں کا کامداروں کا نام آنا یہی تو لوگتنطر کی جیت ہے دیکھیں انہوں نے تو کہا کہ آپ نے امیتھی کے لوگوں کو جوتی دیئے ان کی تصفیریں کھچا دیئے آپ نے تو امیتھی کے لوگوں کو ایک طرح سے بھکبنگا بنا دیا مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ منوہر پریقر پر بار بار گاندھی پریوار نے کٹاکش کیا دوہزار چودہ کے چناؤں میں سورگے منوہر پریقر جب آئے امیتھی تو امیتھی میں بدحالی کو دیکھ کر ان کا دل دہل گیا تھا اور انہوں نے تب ہی نشچے کیا تھا کہ جتنی ان میں سمجھوٹا شکتی ہے اتنا وہ جنتہ کا وہاں پر کام کریں گے دوہزار چودہ کے چناؤں کے بعد مانوہر پریوار نے دیتے ہوئے منوہر پریقر نے وہاں کام کیا اب مجھے لگتا تھا کہ شرف راہول گاندھی کے پاس جانکاری کا آبھاو رہتا ہے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خاندانی ایک پرابلم ہے اب سمجھ میں آئے کہ پریانکا جی کو بھی نہیں پتا تھا کہ سورگی منوہر پریقر جی نے وہاں پر لوگوں کو سیوا دی اگر وہاں لوگ غریب ہیں مظلوم ہیں تو یہ ان کی مدد کرنا گاندھی پریوار کو کیوں کھلتا ہے اگر کوئی غریب کا بچہ چپل پہنتا ہے اچھے کپڑے پہنتا ہے تو دکھ گاندھی پریوار کو کیوں ہوتا ہے آپ اتیس بات پر بھی ہے کہ آپ نے دس ہزار ساڑیاں بھیجی آپ اتیس بات کی نہیں کہ وہاں پر لوگ آج بھی غریبی سے سنگھرش کر رہے ہیں آپ اتیس بات کی نہیں شریمتی وادرا کو کہ وہاں پر کسانوں کی زمین سویم ان کی فاؤنڈیشن نے قبضہ کر رکھی ہے آپ اتیس بات کی نہیں کہ آج جب اس گاؤں میں آگ لگتی ہے تو سانسد لاپتہ ہے آپ اتیس بات کی نہیں ان کو کہ وہاں پر سڑکیں نہیں گڑھیں ہیں آپ اتیس بات کی نہیں کہ پندرہ سال میں رجت جی پانچ ہزار چار سو پچھتر دن ہوتے ہیں امیتھی کے کس کس ویقتی کے وہ دن واپس کریں گے راہول گاندی امیتھی کے کس کس ویقتی تک وکاس پہنچائیں گے پندرہ سال کا کرز ہے ان کے ماتے پر اسی لئے تو درکے مارے آج امیتھی کے ایک چوراہے پر بینا کسی گارڈ کے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے جو ہندو سنسکار جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کمب کا سنان نیتا نہیں کراتے پریجن کراتے بیٹے اور بیٹیاں کراتے اور اگر مجھے دیدی کہا ہے اور میں نے کسی غریب کی مدد کی کہ وہ جا کر سنان کرے کمب کا تو یہ ان کو کیوں کھلتا ہے جو صرف راجنیتی کے لئے جنیوں پہنتے ہیں انہوں نے بھی کیا انہوں نے پچاس ہزار کیلے کے پودھے بھیجوائے ہیں امیتھی کے لوگوں کو جی نہیں پہلے تو انہیں اس بات کا دکھ ہوا کہ امیتھی کے کسان کو ویدیوت سرٹیفائیڈ سیڈز موہیا کرائے جا رہے تھے پرتیدواندی کی بھاونا سے وہ ویدیشی کیلے لے کر آئے اور تب میں نے آگرہ کیا کہ کیلہ تو کم سے کم دیسی دے دو لیکن اس کے بعد جو ویدیشی کیلہ تھا وہ بھی چمپت ہو گیا اور دیسی مدد بھی نہیں کیا آپ تو ان کو کچھ کچھ کرنے ہی نہیں دے رہی ہیں میں رجل جی شاید پہلی بار ایسا ہوا ہوگا راجنیتی میں دیکھیں جو ویدی پچاس سال کی عمر کا ہے یہاں پر پتہ نہیں کتنے ہیں یہاں زوجواند بہت بڑی سنکھیا میں ہے نہیں کچھ بزرگ بھی ہوں گے ہم لوگ صرف مجھے یاد ہے سکول کی عمر تک ہی اپنی ممی کو ساتھ لکے جاتے تھے بڑی بہن ہو یا چھوٹی بہن ہو وہ شاید پانچویں چھٹی ککشا کے بعد سکول کے دروازے پر چھوڑنے نہیں آتے تھے یہ عجیب ایک کینڈیڈیٹ ہے جو سانسد ہے تب بھی لاپتہ ہے پرتیاشی ہے تب بھی لاپتہ ہے اور جب وقت ٹیسٹ کا آیا ہے تو کینڈیڈیٹ سویم پرتیق شروع سے اپنا ایکزام دینے بھی نہیں آتا ہے کسی اور کو بھیجتا ہے اور آپ کو لگتا ہے امیتھی کی جنتہ ایسے لاپتہ وقتی سے اپیکشہ کرے گی بھی کاس کی جو ووٹ مانگنے تک نہ ہے آپ جنتہ سے پوچھتے ہیں امیتھی کی بھی بہت سارے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو لکنوں میں آپ کا استقبال ہے شکریہ میرا یہ سوال یہ ہے ابھی جیسا آپ نے فرمایا کہ کانڈیڈیٹ لاپتہ تو راہل جی کے لیے آپ یہ کہہ دیئے کہ وہ لاپتہ رہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ بار بار جیتے ہیں تو ایسا کیوں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ سوال نہیں کروں کہ آپ انٹر ہیں یا بی اے ہیں جو کولیفیکیشن کے اوپا اکثر یہ سوال ہوتے ہیں لیکن کیا یہی وجہ ہے کہ HRD منسٹری سے ڈیموٹ ہو کے آپ تیکسٹائل منسٹری میں آ گئی ہیں پہلے تو میں یہ بتلانا چاہوں گی صاحب کہ تیکسٹائل منسٹری دیش کی سیکنڈ لارجس ایمپلوئنگ منسٹری ہے یہ ہے اگرکلچر کے بعد لوگوں کو نوکریہ دینے کب سے چھوٹا کام ہو گیا صاحب اگر لوگوں کو نوکری دینا ڈیموشن ہے اگر کسی کے گھر میں برکت کرنا ڈیموشن ہے اگر کسی مہلا کے ہاتھ میں سالانہ اور منتھلی سیلری دلوانا ڈیموشن ہے کسی کے بچوں کو دو وقت کی روٹی دلانا ڈیموشن ہے تو ایسی ڈیموشن صاحب سراخو پر کم سے کم کسی گھر میں میری وجہ سے روٹی تو جاتی ہے اور جہاں تک بات ہوئی کہ وہ کیوں جیتتے آئے ہیں کینیڈی کا ایک بہت مشہور کوٹ ہے ایتیحاس میں کیا ہوا اس کے بارے میں چرچہ نہ کر کے امیتھی کے بھوشی کی کلپنا اور اس بھوشی کو ساکار کرنے کے لیے میں یہاں پر بیٹھوں سمتی جی راہل جی اکیلے نہیں ہے ان کے ساتھ بہن پرینکہ ہیں ان کے ساتھ ان کی ماں سونیا ہیں اور روبرٹ وڈرا ہیں آپ اکیلی کیسے پار پائے گی ان سب لوگوں سے کسی بھی سادھارن ہندوستانی سے پوچھ لیجئے ہم سب جو سادھارن پریواروں سے رہے ہیں انہوں نے بڑے گھر کے بیٹوں کو بہت دیکھا ہے اور فرق اتنا ہے سادھارن پریواروں میں اور بڑے گھر کے بیٹوں میں کہ ہم مہنت کر کے ایک مقام پاتے ہیں وہ سونے کے چمچ کے ساتھ موں میں لے کر پیدا ہوتے ہیں وہ چاہے جی 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 کا جھنجھنا کیوں نہ ہو ہم کیوں کی بینہ کسی کے سہارے کے یہاں تک پہنچے ہیں اسی لئے ہمیں آج بھی بس بڑوں کے عاشرواد کی کامنا رہتی ہیں اور کسی اور چیز کی کامنا نہیں رہتی اور رجت جی امیٹھی کی جنتہ میرے ساتھ ہے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے مجھے جی جا جی تو دیکھے جائیں گے اچھا کہ آپ نے ایک بریک کے لیے مرک جاتے ہیں ایک بریک کے لکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدارت میں ہمیں اس پرتیرانی پر ازامات اور سوالات کا ایک اور بریک ہے ویلکم بیک آپ کا ایک بار پھر سے سواغت ہے لکھنوں میں آپ کے عدارت کے اس خاص چو میں ہماری مہمان ہے اس پرتیرانی آپ کے عدارت میں اگلت آپ کی عدارت میں کینڈری یہ منتری سمرتی ایرانی پر الزام ہے کہ یہ ووٹوں کے لیے سینہ کے نام کا استعمال کر رہی ہیں سمرتی جی شکایت یہ ہے کہ آپ نے امیٹھی میں جو سرجیکل سٹائک کے پراکرم پر فلم منیے اوری وہ لوگوں کو دکھائی جگہ جگہ جا کر کے رجت جی پہلی بات تو یہ کہ جب یہ فلم دکھائی گئی تب کوئی چناؤ نہیں تھا فلم دکھانے کی نوبت کیوں آئی فلم دکھانے کی نوبت اس لیے آئی کیونکہ جو اپنے آپ کو نامدار کہتے ہیں امیٹھی کا وہ یو راج جو لاپتہ ہے اس کے راج میں امیٹھی میں ایک مووی تھیارٹر تک نہیں بنایا امیٹھی میں آپ کہنے کی کوئی تھیارٹر نہیں میں آج سبھی کو یہاں پر وہ صاحب جو امیٹھی سے بیٹھے ان سے پوچھ لیجے اگر آپ امیٹھی گئے ہیں کبھی کوئی بھی جا کر دیکھ سکتا ہے وہاں ایک مووی ہال نہیں ہے تو ایسے میں اگر کوئی انڈپینڈنٹ فلم بنتی ہے جو بہت امیٹھا ہے اگر ہم ایٹھی کے نوجوان دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ لخناؤ آئے اور فلم دیکھیں اتنا پیسہ نہیں ہے جیب میں تو کیا دیدی کا فرض نہیں بنتا کہ وہ ان کو فلم دکھائے فلم دکھانے سے شکایت نہیں ہے شکایت یہ ہے کہ آپ نے لوگوں میں جوش بھرا اور اس کے بعد میں جب یہ شکایت اس بات کی نہیں ہے کہ کوئی مووی تھیٹر نہیں بنا پائے یہ خاندان امیٹی میں پچاس سالوں نے لیکن اب چناف کا موقع ہے آپ نے لوگوں میں جوش بھرا ہے چناف کے وقت نہیں دکھائے آپ نے جتنے الزام دیئے نا آپ ان الزاموں کو پڑھ کے دیکھئے کانگریس کی دکھت ہے ارے سفرتی ایرانی نے فلم دکھا دی کانگریس کی دکھت ہے ارے سفرتی ایرانی نے گریب کی مدد کروا دی کانگریس کی دکھت ہے ارے امیٹھی میں کام کیوں کر دیا دکھت یہ ہے کہ لوگوں کی مدد ہو گئی یا لوگوں نے فلم دیکھ لی دکھت یہ نہیں ہے کہ امیٹھی میں انہوں نے پندرہ سال سے وکاس نہیں کیا الزام یہ بھی ہے کہ آپ تو کہہ دیتی ہیں امیٹھی کے لوگوں کو یہ راحل گاندی وہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے میمبر ہیں اب راحل گاندی سویچھا سے جین او گئے راحل گاندی نے سویچھا سے کہا بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے الزام پھر سفرتی ایرانی پر کیوں اگر ان کے پاس سنسکار نہیں ہے تو یہ مجھ پر الزام کیوں آج یہاں پر پوچھ لیجئے جنتا ہے میں جانتی نہیں ہوں کسی کو یہاں پر کیا جنتا کسی سانسد کو ووٹ اس لیے دیتی ہے تاکہ وہ سمویدان کی قسم کھائے اور پھر جا کر بھارت تیرے ٹکڑے ہونے کی بات کرے کیا جنتا سانسد کو اس لیے ووٹ دیتی ہے تاکہ اس کی پارٹی سینہ کے پرمک کو گنڈا کہے تو اب اس جنتا سے ہی پوچھ لیتے ہیں ایر سٹرائک سینہ نے کی تھی سینہ کے جوانوں نے کی تھی پھر چناؤں میں بی جے پی کو کیوں کریڈٹ لینے کی ضرورت پڑ گئی ہے سینکوں کو کریڈٹ لینے دیا جارہا اس سے پہلے کار کے لیے باچپہ جی کی سمیہ پہ ہوا تھا اور اس سمیہ اس کا پرچارت نہ نہیں کیا گیا تھا سب سے پہلی بات یہ کیا پہلی بار ایسا ہوا ہے کی وائیو سینہ میں یا پھر بھارتی ہے تھل سینہ میں یا جل سینہ میں اس بات کا سہہ سایا ہے کہ وہ دشمن کے گھر میں گھس کر مارے نہیں پہلی بار ایسا نیتا ملا ہے جو نیترتو کر کے اگر وائیو سینہ یہ نیرنے لیتی ہے کہ ہمیں دشمن کے گھر میں گھس کر مارنا ہے تو وہ نیتا کندے سے کندہ ملا کر اس سینہ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے یہ فرق ہے اور میں میں اس فرق کو پرمانت اس بات سے کرنا چاہوں گے چھبیس گیارہ کا جب آتنکی حملہ ہوا ممبئی میں آپ نے سینہ کے کئی پرتنیدھیوں کو سنا ہوگا ہر چانل پر انہوں نے کہا تب کی سرکار کو ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کو مو توڑ جواب دینے کا یہ وقت ہے ہمیں چھمتا ہے ہمیں دشمن کے گھر میں گھس کر مارنے کی انمتی دیں لیکن تب کی کانگریس پارٹی کی سرکار نے ہماری سینہ کو یہ انمتی نہیں دی آج سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب سینہ کے پاس وہ ساحس تھا سینہ کے پاس وہ قابلیت تھی تو ایسی کیا ویوشتہ تھی کانگریس پارٹی کی کہ انہوں نے چھبیس گیارہ کے وقت جو خون بہا ہندوستانیوں کا سڑکوں پر اس خون کا بدلہ لینے سے انکار کر دیا سوال یہ اٹھتا ہے دوسری بات دوسری بات اگر میری سینہ اور میں میری سینہ اس لیے نہیں کہتی کہ منتری ہوں ہندوستانیوں اس لیے اپنی سینہ پر گورف کرتی ہوں اگر میری سینہ دشمن کے گھر میں گھس کر آتنکی کیمپوں کو ڈھیر کرتی ہے تو کیا ہر ہندوستانی کو اس بات کا گھر نہیں ہونا چاہیے اور اگر ہندوستانی کو موقع ملے اس گھر کو پردرشت کرنے کا تو وہ کون ہے مائی کلال جو ہندوستانی کو منع کرے اپنی سینہ پر گھر کرنے کے لیے آپ سینہ پر گھر کی بات کر رہے ہیں راہل گاندھی کے قریبی ہیں ان کے گروہ مانے جاتے ہیں سیم پٹروڈا انہوں نے کہا کہ جی بھائی صاحب گروہ ایسے ہیں اس لیے تو چیلے کا یہ حال ہے گروہ جی نے کہا کہ یہ بتائیے واقعی میں حملہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا میں جاننا چاہتا ہوں کوئی ثبوت ہے گروہ جی میں ہمت ہے تو یہاں کھڑے ہو کے دکھائیں یہی پہ جواب نہیں جائے میں سچ کہتی ہو راجت جی راہل گاندھی کی گروہ نے جو باتیں کہیں ہیں ہاں لوگ مرتے رہتے ہیں راہل گاندھی کے گروہ نے یہ کہا کہ ہاں کچھ ہندوستانی مرتے ہیں اس میں اتنا اتیجت ہونے کی کیا بات ہے اور ماتر یہ نہیں کہا راہل گاندھی کے تو ایک نیتا نے یہ بھی پاکستان میں جا کر کہا کہ جی مدد کیجے ہماری موڈی کو ہٹ آئیے اس پرکار کی راجنیتی بھارت کے اتحاس میں کبھی کسی نے دیکھی کہ کانگریس پارٹی اتنا اپنے آپ کو مجبور سمجھے کہ دشمن سے جا کر ماں بولے کہ کرپا کرو اور ہمیں موڈی سے چھٹکارہ دلاؤ لیکن جو بی کے ہری پرسات کانگریس سے نیتا ہیں انہوں نے تو کہا تھا پولواما میں جو حملہ ہوا یہ نرندر موڈی اور عمران خان کے بیچ میں میچ فکسنگ تھا جب کانگریس پارٹی کا ادھیاکش خود بھارت کے ٹکڑے ہونے کی بات کریں تو چیلے چپاٹے اس پرکار کی باتیں تو کریں گے اور اب ان کو اس بات کی پرابلم ہے کہ مصود ازر پر جو ہونیٹن ڈیشنز کا فیصلہ ہے مجھے لگتا ہے راہل گاندھی کا راجنیتک سنسکار اس بات سے پردرشت ہوتا ہے کہ رجل جی سات دن ہو چکے ہیں پی سی چاکو نے یاسین ملک کو مہیمہ منڈت کیا یاسین ملک کون جس نے وائیو سینا کے آفیسرز کو موت کے گھاٹ اتارا یاسین ملک کون جس نے کشمیری پندتوں کا خون بہایا کشمید کی سڑکوں پر راہل گاندھی اور ان کی پارٹی کے لیے پی سی چاکو کے مادیم سے یاسین ملک کو مہیمہ منڈت کرنا کیا یہ ٹھیک ہے باقی ساری باتیں چھوڑیے سات دن ہو گئے اور راہل گاندھی نے آج تک چپی سادھی رہی تو راہل گاندھی ان کا سمرتھن کرتے ہیں جو کشمیری پندتوں کا خون بہاتے ہیں جو وائیو سینا کے افسروں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں اس راہل گاندھی سے اور اس کی پارٹی سے میں راشتر بھکتی کی اپکشہ کروں یہ سمبھا بھی نہیں تھا میں نے ایک انٹریو دیکھا راہل گاندھی کا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو راشتر بھکتی یہ جو دیش پریم یہ جو سورکشہ ہے یہ کوئی شو نہیں یہ الیکشن میں ان کے لیے نہیں ہے خالص ہندوستانی خون دوڑتا ان کی رگوں میں تو ہوتا مافی چاہتری نے کہہ رہی ہیں لیکن باتلا ہوس کے انکاؤنٹر میں آتنکوادیوں کیلئے آسو بہتا ہے اور ہندوستان کی سینہ پر ہندوستانی کے راشترواد پر کلنک لگتا اور پرشنچنل لگتا ہے یہ راہل گاندھی کی سوچ ہے یہ ان کا سنسکار ہے اور اپیکشہ کی جاتی ہے کہ جب وہ اپنے سنسکار کا پردرشن کرے تو ہندوستانی اتیجت نہ ہو مجھے کارن بتائیے باتلا ہوس انکاؤنٹر میں ایک شہید ہوتا ہے افسر اس کے لیے آسو نہیں بہتا کوئی کانگریس کا نیتا آتنکوادی کے لیے آسو بہتا ہے مسود اگر کچھ جی کہا جاتا ہے میں نے ڈاکٹر منمون سنگ کا ایک انٹرویو دیکھا اخبار میں چھپا ہوا وہ کہہ رہے کہ ہمارے وقت میں بھی بہت ساری سرجیکل سٹرائپ ہوئی تھی ایسا ہے رجت جی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو دس سال بولا نہیں موڈی کا جلوہ دیکھئے اب وہ وقتی بول رہا ہے جس وقتی نے 26-11 کا بدلہ نہیں لیا سینہ کے کہنے کے باوجود اس وقتی میں اتنی سمبوتہ طاقت یا چھمتہ تھی نہیں کہ وہ سرجیکل سٹرائپ کرے اور سرجیکل سٹرائپ کو کانگریس نے اتنے ہاسیاسپد طریقے سے استعمال کیا ہے کانگریس کے پروکتہ بیٹھتے ہیں جیسے چنا کوئی بیچتا ہو ویسے کانگریس کی کہانی سرجیکل سٹرائپ کی بیچتے ہیں کچھ کہتے ہیں 6 کچھ کہتے ہیں 13 کچھ کہتے ہیں 26 توس کر کے پہلے دیکھ لیں کہ جھوٹ کونسا بولنا ہے ایک اور بریک کیلم رکھتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کی عدالت میں سمیترانی پر زمارت و سوال آپ کا ایک بات ویلکم بیک لکھنو میں آپ کی عدالت کے اس چناؤ سپیشل میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے میری مہمان ہیں اندری منتری سمیترانی آپ کی عدالت میں اگلائے سے آپ کی عدالت میں کینڈری منتری سمیتی ایرانی پر الزام ہے کہ ان کی سرکار نے وعدے پورے نہیں کیے اب یہ باتیں جو راہل گاندی روز کہتے ہیں روز کہتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں وعدہ کیا تھا مودی جی نے کہ دو کروڑ لوگ کو ہر سال روزگار دیں گے لیکن نہیں دیا رجت جی راہل گاندی کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ امیتھی میں پندرہ سال میں وہ جو نہ کر پائے وہ مودی نے پانچ سال میں کیا امیتھی کا پہلا امیتھی کا پہلا روزگار میلا مودی نے لگایا اور دوہزار آٹھ سو لوگوں کو وہاں پر خود کھڑے ہو کر ہم نے ایک نوکری دلوائی گا دنیا تو چھوڑیے دیش تو چھوڑیے ناک کے نیچے مودی نے روزگار میلا لگوایا دوہزار آٹھ سو بچوں کو نوکری دلوائی اور جہاں تک بات رہی نوکریوں کی کنفیڈریشن آف انڈیان انڈاستریز نے لگ بک ایک لاکھ سے زیادہ فرمز کا ڈیٹا راشت کے سممک پرستود کیا اور بتلایا کہ کیسے کروڑوں لوگوں کو نوکری مودی نے دی لیکن راہول گاندی کو وہ بات پچے گی نہیں مدرہ یوجنہ کے مادیم سے پندرہ کروڑ سے زیادہ لوگوں نے لون لیا تاکہ اپنے دم پر اپنا ویویسائے شروع کر سکے لیکن یہ بات راہول گاندی کو پچے گی نہیں کیونکہ راہول گاندی نہیں کہا کہ ان کا سنکلپ یہ ہے کہ مودی کی جو چھوی ہے انہیں بس مودی کی چھوی پر پرہار کرنا ہے حالی میں بہت ہی ایک ایسے ویکتی کو انٹرویو دیا جس نے سوچ سمجھ کر اتنا ہی پوچھا جتنا وہ جانتے تھے عدالت میں آنے کی ہمت نہیں ہے میں پچھلی بار بھی آپ کی عدالت میں آئی تھی راہت جی میں نے پچھلی بار بھی آپ سے اگرہ کیا تھا کہ راہول گاندی کو اگر پرکھنا ہوئی ایک بار کھلے مند سے عدالت میں بھلا لیجئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا راہول گاندی کا وقتب یہ یہ ہے اور میں چاہتی ہوں جنتہ سنیں راہول گاندی کا وقتب یہ یہ ہے کہ میں نے اپنے کارکرتاؤں سے پوچھا مودی کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے تو میرے کارکرتاؤں نے کہا مودی کی سب سے بڑی طاقت اس کی چھوی ہے راہول گاندی کا وقتب یہ یہ ہے کہ میں نے اس دن تیہ کر لیا تھا کہ بس ہر روز میں موڈی کی چھوی کو ڈاگڈار کروں گا میں جنتا سے یہ آگرہ کرنا چاہتی ہوں راہول گاندھی راجنیتی میں اس لیے نہیں ہے تاکہ وہ دیش میں یوگدان دے سکے راہول گاندھی کی اپنے شبد ہیں کہ وہ راجنیتی میں اس لیے ہیں تاکہ موڈی کی چھوی کو خراب کر سکے تو یہ شبد بولا نا بھی کسی نے ایک فلم کا ڈائلوگ تھا انٹرٹینمنٹ 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 میں نے اس پرتی جی ان کو کئی بار آپ کے عدالت میں امرتیت کیا ہے آج بھی میسیج بھیجا ہے نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے میں بتا رہی ہوں نہیں آئیں گے کیونکہ دو کارن ہیں ایک آپ کو جنتا کے سامنے سوال جواب کرنے اور جنتا کو فیس کرنا دیکھیں اب وہ ایک گیم چینجر سکیم لے کر گیا ہے باستر ہزار روپے ہاں میں اس کی بار میں بولنا چاہتی ہوں پتہ نہیں آپ کی چینل نے چلایا کی نہیں چلایا شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کانگریس کے راشتری ادھیکش نے سوکار کیا کہ ہم نے ستر سال انیائے کیا ہے کیونکہ کہتے ہیں اب وہ نیائے ہوگا اب وہ نیائے دیں گے ہاں مطلب راہول گاندھی نے یہ کہا ہے کہ میری دادی نے انیائے کیا ہے میرے پتا جی نے انیائے کیا ہے میرے پوری پارٹی نے انیائے کیا ہے میں انیائے کروں گا منمون سنگھ نے بھی انیائے کیا یہ انہوں نے کہا لیکن میں ساوڑھان کرنا چاہتی ہوں جنتا کو کئی ٹی وی چینل پر یہ آ چکا ہے آپ کے بھی شاید آیا ہوگا انہوں نے فرجی فارم بھروائے لوگوں سے گریبوں سے کہا اپنی بینک کی ڈیٹیل دے دوں ہم بعد میں تمہیں پیسہ دیں گے بینک کی ڈیٹیل گریب نے جا کر وہاں لکھی اور آول گاندھی کا چطر ہے سٹیج پر اس فرجی فارم کو پڑتے ہوئے یہ وہ ویقتی ہے جو الیکشن کے وادے میں بھی فرجی وار کرتا ہے سوچئے سرکار تو آنے والی نہیں لیکن وادوں میں بھی جو جھوٹ کرے آپ سوچئے اس پارٹی کا اس نیتا کا کیا حال ہوگا اب تو یہ حال ہے کہ ان کے اپنی پارٹی کہتی ہے ہم ووٹ جیتنے کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں ووٹ کاٹنے کے لیے مانگ رہے ہیں ہاں یہ تو انہوں نے کہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنی انٹریو میں ہماری پارٹی جہاں جہاں اکتر پردیش میں مضبوط ہے بہت کنفیوز ہیں وہ بہت کنی موسیقا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کنفیوز ہے ایک دن کسی جلے میں جاتے ہیں تو اکھلیش کو گالی بکتے ہیں دوسرے دن کسی اور جلے میں جاتے ہیں تو م victorious کو گالی بکتے ہیں تیسرے دن کہتے ہیں ہم سب مٹ رہے ہاں کنفیوزن ان کو ہے جنتا کو نہیں ہیں سپرتی جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مrency جی اکھلیش جی یہ سب مودی سے ڈرتے ہیں CBI سے ED سے ڈرتے ہیں میں نہیں ڈرتا کسی سے اور میں موڈی سے ہی نہیں ڈرتا اسی لئے وائیناٹ چلے گا موڈی تو چھوڑیے ایک سادھارن کارکرتہ کے آنے سے وائیناٹ چلے گا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سکیم لائے ہیں اس سکیم کیلئے سکیم آئی نہیں ہے رجی جو انہوں نے اپنی پلان بورا بنایا ہے بہت سارے پلان نہیں بنایا کیونکہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے سکیم کا پیسہ آئے گا کہاں تو ان کے گرو جی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مدی مرگے پریواروں پہ ہم ستر ٹکا ٹیکس بڑھا دیں گے وہ تو یہ کہہ رہاں گاندھی کہتے ہیں نہیں ایک سکیم گرو جی تو مدی مرگے پریوار پہ ٹیکس بڑھائیں گے میں جتنے ادیوگ پتی ان کا پیسہ لوٹ لوں گا مطلب لوٹ کے سوا چاہتے ہو وہ مدی مرگے پریوار ہو یا کوئی نیویشک ہو ان کے پاس اور کوئی پلان نہیں ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جو باقیوں کی باد میں دیکھو جائے اور ایک بات وہ بار بار کہتے ہیں کہ انی لنبانی کی جیب میں تیس ہزار کروڑ روپے آپ کو پتا ہے اگر آپ کانگریس میں بولنا نہیں چاہتے کانگریس پارٹی ایک سکنڈ کانگریس پارٹی کے نیتا کا ایفیڈیویٹ جا کے الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ دیکھ لو انی لنبانی کی ایک کمپنی میں میوچول فنڈ کا نویش شاید انہی کے ایک نیتا کا ہے انی لنبانی کا وکیل انہی کا نیتا ہے انی لنبانی اور انبانی کے جہاج میں وہ سوہم ہی گھومتے ہیں اور ایک انبانی بھائی نیتوں انہی کے ممبئی کے ادھیفش کے لیے ووٹ مانگا ہے تو آپ الزام بی جی پی پہ کیسے لگا سکتے ہیں وکیل انی لنبانی کا کانگریس پلین راہول گاندی کے پارٹی والوں کا انبانی کی یہاں سے آتا ہے تو پھر بی جی پی پہ کیوں الزام مڑتے ہیں وہ نیویش کرتے ہیں اس کی کمپنی میں میوچول فنڈ کریتے ہیں اب یہ تو ظاہری بات ہو امیٹھی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اری بھائی سام امیٹھی آتے نہیں یہ کھڑے کہاں سے ہو کے کہیں گے تو ایک اور بریک کے لرکھتے ہیں بریک کے بعد آپ کے عدالت میں اس میری ذرانی پر الزام اور سوالات کا ایک ویلکم بیک لکنو کی نگری میں آپ کے عدالت کے اس چناؤ سپیشل میں آپ کا ایک بے پھر سے سواغت ہے سانسدھ ہے اپنی ساری سانسدھ دیدھی انہوں نے یہاں امیٹھی کلیپ خش کر دی آپ امیٹھی کی جنتہ سے پوچھئے نا 75 کروڑ ملا ہے 15 سال میں امیٹھی کی جنتہ سے پوچھئے ایک ویڈیو کلیپ ہے میری بات نہ مانیں امیٹھی کے بچے پوچھ رہے تھے راہول گاندی سیکھ سکول میں کہ ہمیں کچھ کچھ وکاس کا کارک چاہیے انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا موڈی کی سرکار ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمیں امیٹھی میں چاہیے انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا یہاں یوگی کی سرکار ہے اور اس لئے آج امیٹھی کی جنتہ کہہ رہے ہی ہے کہ اگر کام موڈی اور یوگی کوئی کرنا ہے تو پھر وہ ٹراؤل کو کیوں دے وہ تو ٹوٹر پر لکھ رہے ہیں کہ رائیفل ٹیکٹری کا گھارٹن شلانیا میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا جواب رجید جی یہاں پہ ساری دیوار پہ چھاپ دیجے ان کا بہت بڑا شلانیاست انہوں نے کیا شلانیاست والا شوق ہے میں بتا رہی ہوں آپ کو 1990 کے دشک میں اور جنتہ کے لئے ہاسیاسپد ہوگا امیٹھی کا یہ کڑوا سچ ہے 1990 کے دشک میں کیاپٹن ستیش شرما بیچارے جاتے ہیں ایک پتھر کا شلانیاست کرتے ہیں کہتے ہیں یہاں بہت بڑی کوئی کالیج یا پیٹرولیوم یونیورسٹی بنے گی جب راہول گاندی بنتے ہیں سانسد وہی پتھر چھتوں سے اٹھا کر جو ایک بلوک ہے وہاں سے اٹھا کر دوسرے بلوک میں لے آ جاتا ہے پھر اس کا دو بار شلانیاست ہوتا ہے اور جب موڈی پردھان منتری بنتا ہے دھرمیندر پردھان منتری بنتا ہے تب اس پوری یونیورسٹی کو بنانے کا پیسہ جاتا ہے شلانیاست ہوتا کرے وہ پھٹا کٹے وہ خوٹو کھیچے وہ کام کرے موڈی یہ سچ ہے امیتی آپ راہول گاندی سے پوچھئے اگر ان میں ہمت ہے امیتی کا پہلا پاسپورٹ سینٹر پتھا آپ نے کس سے بنایا سشما سوراج اور ناریندر موڈی میں پھٹا کٹنے گئے تھے اگر ہمت ہے ان میں اور تھوڑی سی بھی مانوتا ہے نا تو جا کے وہ فوٹو اپلوڈ کر کے دکھا دیں آج امیتی میں دو لاکھ پریوار ایسے ہیں دو لاکھ اسی ہزار سے زیادہ جنہیں جیون میں پہلی بار شوچالے ملا ہے رجت جی آپ دو لاکھ اسی ہزار پریواروں میں دو ویقتی بھی پکڑے ہیں میں کہتا ہوں دو سے زیادہ مت پکڑی تو کتنے ہوئے پانچ لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں کو جیون میں پہلی بار میں بھائیوں سے اس لئے کہہ رہی ہوں وہاں پہ آپ سوچ نہیں سکتے ایک عورت کو جب رات کو کھلے میں شوچ کرنے جانا پڑتا ہے ایک لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے کتنی سیٹیاں ماری جاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے پانچ لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں کو جیون میں پہلی بار شوچالے ملنا موڈی کی وجہ سے راحل جی کو تھوڑی بھی شرم نہیں آتی کیا بات کرتے ہیں رجت جی آپ پانچ سال سے میٹھی جا رہی ہیں بار بار لوگوں سے ملنے تو آپ نے کیا کیا اگر چلی راحل نے کچھ دیکھ ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں جیتی نہیں لیکن آپ ایک شاہ آپ کو مجھ سے ہے میں نے کیا کیا میں بتا چاہتا ہوں پیتری ناؤں کا وہاں پہ گاؤں ہیں پچپن سال سے وہاں کی زمین کٹ رہی تھی گومتی ندی میں بہ رہی تھی میں نے پانچ سال پہلے یہ وشے اٹھایا تھا اس گاؤں نے ووٹ کا بہشکار کیا تھا چودہ میں گاؤں کے لوگوں نے کہا سوری دیدی آپ کو بھی نہیں دیں گے راہل کو بھی نہیں دیں گے کسی نے کام نہیں کیا میں نے گاؤں کو وچن دیا کہ میں لوٹ کر باندھ بنوا ہوں گی تاکہ زمین نہ کٹے بھلا ہو یوگی کا وہ جب مکھے منتری بنے سب سے پہلے میں نے انہوں نے درخواست دی کیونکہ تب تک میری درخواست ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل پہ جا رہی تھی انہوں نے ان دو سالوں میں پندرہ کروڑ کی لاغت سے دو کلومیٹر کا وہ باندھ بنایا سالون میں پولی ٹیکنیک پہلی بار امیٹھی کے تیہاس میں سالون میں پولی ٹیکنیک آ رہا ہے سرکاری وہ اس ناچیز نے بنوایا ایک پاور پلانٹ سالون میں آ رہا ہے جگدیشپور میں ٹرومہ سینٹر آ رہا ہے تلوئی میں دو سو بیٹ کا ہسپیٹل آ رہا ہے پورے سنسدیے چھیتر میں پہلی بار کھرشی ویجیان کینڈر بن رہا ہے رجت جی وہاں پر چیف میڈیکل آفیسر کا آفیس نہیں تھا چیف ایڈیکیشن آفیسر کا آفیس نہیں تھا کلیکٹر کا ستھائی آفیس نہیں بنا پائے راہول گاندی اور آج ویکاس کی باتیں کرتے ہیں پہلا فرٹیلائزر کا ریک تب اترا جب موڈی پردھان منتری بنے لس بہت لمبی ہے اب ایک کام کریں کہ ایسا بھو اولیٹوریم بنوا دیجی تاکہ اگلی بار آپ کی عدالت میں میٹھی میں آپ کے ساتھ وہاں پر ریکارڈ کروں جنتا کو کہنا چاہتی ہوں جنتا کو کہنا چاہتی ہوں رجت شرما کبھی راجنیتی نہیں کرتے لیکن آج پربو کی وجہ سے ان کے مکھ سے ایک بات نکل گئی اب پیکشا مجھ سے کی کہ میں آڈیٹوریم بناؤں سانسد بننے کے بعد ضرور بناؤں آپ بی جی پی کی ایک بڑی قدعور مہیلا نیتا ہے میں بھی ایک مہیلا اکٹویسٹ ہوں تو مہیلا سے جوڑا یہ question آپ سے کروں گی میں ایک سوال کہ ایک بیان آیا ہے پریانکا گاندھی جی کا کہ ہم نے کچھ اپنے ایسے کینڈیڈیٹس اتارے ہیں جو کہ بی جی پی کے کینڈیڈیٹس میں ووٹ کاٹنے کا کام کریں گے تو آپ کی پارٹی کو بی جی پی کو یا آپ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ کو جو ووٹنگ پرسنٹس ہیں وہ کچھ گھٹیں گے یا کچھ نقصان پہنچے گا اور یہ وہی بات ہو گئی کہ ہم تو سنم نہیں ہم تو ڈوبیں گے سنم تم کو بھی ساتھ ملے ڈوبیں گے اب کیونکہ تہزیو کا شہر ہے اس لئے میں اتنا ہی کہوں گی کہ جن کے ہاتھوں پر ساپ لوٹتے ہوں وہ سنم نہ ہی ہو تو اچھا ہے اور جہاں تک ووٹ کاٹنے کی بات ہے آپ سوچیں ان کی راجنیتی اب یہ ہو گئی ہے کہ وہ دیش بنانے کے لیے نہیں راجنیتی کرتے ووٹ کاٹنے کے لیے راجنیتی کرتے ہیں اور جو دیش بنانا چاہتا ہے جو دیش بنانا چاہتا ہے وہ موڈی کے سنگ آئے گا کمل کا بٹن دبائے گا یہ میرا وشواس ہے لیکن راہل جی ایک اکیلے ایسے نیتا ہیں اس دیش میں جو یہ کہتے ہیں کہ نرین موڈی میرے سے ڈرتے ہیں میرے سامنے پندرہ میں تھڑے نہیں ہو سکتے یہاں پر جنتا بیٹھئے میں کیا کہوں کیا کیا لگتا ہے جنتا جناردھن کو راہل گاندھی کے لیے ان کی راج نیتی موڈی ہے اور موڈی کے لیے ان کی راشت نیتی ان کا دیش ہے تو راہل گاندھی جتنا توجہ دینا چاہے ہم پرتیبت ہے ان کی لیے کام کرنے کے لیے جنہوں نے ووٹ کیا اور ان کی لیے بھی جنہوں نے ووٹ نہیں کیا کیونکہ دیش ان کا بھی ہے تو اسی لیے مجھے لگتا ہے راہل جی آج کی راج نیتی پریپیکش میں ہے راہل گاندھی بھلے ہی ڈسٹرکٹیو پولٹکس کرتے ہو لیکن شکرہ ہے بھگوان کا کہ ایک سجن تو ہیں جو دیش میں کنسٹرکٹیو پولٹکس کرتے ہیں جن کا نام ہے نریندر موڈی سمیتی جی لوگ تنطر میں اصلی فیصلہ دیش کی جنتہ کرتے ہیں آپ امیٹھی کی میدان میں شب کامنے آپ کے ساتھ ہیں ہم ایک بریک کے لکیں گے اور بریک کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا آپ کا فیصلہ آج کیس بکرنے کا ویلکم بیک ہم لکنوں میں ہیں آپ کے عدالت کے اس خاص چوبے مہمان ہے اسپری تیرانی ہم نے اسپری تیرانی کے باتیں سنی ان کے جواب سنے ترہ ترہ کے الزام ان پر رگائے گئے بڑی بے باقی سے انہوں نے جواب دیا کسی سوال کو ڈک کرنے کی کوشش نہیں کی چونکہ آج آپ کے عدالت میں جج آپ ہیں جنتہ ہیں جو لوگ اسپری تیرانی کے باتوں پر یقین کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر تالی بجا کر بتائیں آپ ان کو بہت بہت دنیواد آپ کا آپ کی عدالت کا یہ خاص تو یہ ختم کرتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی ایک الگ شہر میں ایک نئی شخص کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکر شکریہ شکریہ